اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح اس کے ساتھ جو جڑے اور بہت سارے لوگ ہیں کیونکہ ان کے نام بھی تواہہ بن جلیل یہ عربی طرز پر نام ہیں اور ہمارے ہاں پاکستان وغیرہ میں ایسے نام ہوتے نہیں ہیں اور عام طور پر اور پھر اس طرح محمد علی اور اس طرح ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ جو جڑے ہیں اس پر میں نے آپ کو پہلے بھی کچھ کلپس میں بتایا تھا اور یہ سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کے پلیٹ فارم سے اس بات کا اظہار نہیں کیا جاتا لیکن ان کی باتوں سے اس بات کا اظہار ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ مکتبہ وحابزم سے تعلق رکھتے ہیں ان کی سوچ وہی ہے اور ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام صرف وحابی تھوڑ پروسس کے لوگ ہی کہتے ہیں یا پھر آپ سمجھ لیں ہمارے ہاں اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان لوگوں کے ہاں ان کے ہاں بھی جو ہے وہ ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے تو اب اس کے علاوہ ان لوگوں کی کچھ تصاویر بھی ہیں جو صرف اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء کے ساتھ ہیں توہا بن جلیل کی یہ سحیب میر محمدی کے ساتھ تصویر ہے اور اسی طرح ان کے ہاں جو ہے حافظ زبیر ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب جو ہیں ان کے ہاں محمد علی کی تصویر مجالس میں ہیں اور پھر حافظ زبیر ہی کے چینل سے ایک بہت بڑی لمبی ایک پچھلے دنوں کمیونٹی کے اوپر ایک پوسٹ آئی تھی جس میں یوت کلپ کو بہت سراہا گیا تھا اور ان کو کچھ نصیحتیں بھی موجود تھیں تو زیادہ تر چونکہ یہ وہابی سکول آف تھوٹ سے تعلق رکھنے والے علماء کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے نظر آتے ہیں تو یہ بات واضح ہے اور اس کی سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس کیونکہ اس چینل پر اہل حدیث مکتبہ فکر ہو گئے یا آپ سمجھ لیں دیوبندی ہو گئے سنی حضرت تمام مقاتب فکر کے لوگ یہاں آتے ہیں اس چینل پر میرے چینل پر کیونکہ یہاں پہ ہم مختلف علوم پر بات کرتے ہیں جس پر بہت سارے اور دیگر پلیٹ فارمز پر بات نہیں ہوتی تو ان میں سے بعض لوگوں نے اس سوال کو میرے پاس بھیجا کہ حضرت ان کی کچھ باتیں جو ہے وہ ہمیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جو ہم نے نہ دیوبند کی جو لوگ ہیں انہوں نے کہا نہ ہم نے دیوبند مکتبہ فکر میں سنائے اور سنی حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے سنی مکتبہ فکر میں یہ باتیں نہیں سنی یہ باتیں زیادہ تر اہل حدیث کرتے ہیں یا یہ باتیں زیادہ تر جو ہے وہ وہاہ بھی کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ان کے پلیٹ فارم پر ایسی کوئی نشاندہی نہیں ہوتی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اب وجہ کیا ہے اب لوگ کچھ نہیں کہ آپ کو اس پر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے بات کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو جسے تھوٹ پروسس سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو ڈسکلوز نہ بھی کرے تو وہ لوگ جو اس تھوٹ پروسس کے علم کو جانتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں اور جو اس تھوٹ پروسس کے علم سے واقف نہیں ہوتے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ کہنے کو بظاہر تو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو بہت جنیرک ہوتی ہیں انہیں خود بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ کہاں کہاں اپنے مکتبہ فکر کی انڈورسمنٹ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں ڈوزز بھی دیتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ تو اس سے نتیجہ تن کیا نکلتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا اور یوت ہے اس کو ویسی جو ہے اس نے تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر سناوا ہوتا ہے یا اتنے پختہ نہیں ہوتے تو انہیں questions ہو جاتے ہیں بڑے عجیب سے کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں اس لئے سوالات بھیجتے ہیں اسی لئے اس کو clarify کرنے کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ where they are coming from ان کے بہت سارے concepts جو ہیں وہ کہاں سے extract کر رہے ہیں کہاں سے لے رہے ہیں تاکہ آپ بھی اس بات میں clear ہو جائیں بے شک وہ اپنے مو سے نہیں بولتے لیکن ان کے جو افعال ہیں اور ان کی جو اقوال ہیں وہ اس چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ where are they coming from بارال اس کے اوپر میں مجھے پتا ہے جب ہم اس سرح کی وضاحتی ویڈیوز بناتے ہیں دوسروں کے مطالق حالانکہ ان کو خود openly اس بات میں کہنے میں کوئی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم سنی مکتبہ فکر کے ہیں لیکن دیوبندی حضرات بھی آ کر یہاں ویڈیوز دیکھتے ہیں حدیث کے حضرات بھی آ کر یہاں ویڈیوز دیکھتے ہیں کچھ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں کچھ لوگ مطابقت بھی کرتے ہیں بعض امور میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں بعض لوگ بعض امور میں اختلاف کرتے ہیں کچھ سنی حضرات بھی مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں شدید اختلاف رکھتے ہیں بعض that's okay علمی اختلاف ہوتے ہیں اپنی جگہ لیکن ہم اوپن لیے بات کہتے ہیں کہ ہم کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور جو باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ with references رکھتے ہیں اور وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کو پتا ہو اور پھر ہم ممبائی علم جب جمع کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں تفریق نہیں کرتے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ it should be open openly اس کو لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ بات واضح ہو کہ ان کو جو information مل رہی ہے وہ کس مکتبہ فکر کو represent کر رہی ہے سوچنے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے اس کو چھپائے رکھنے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا یہ انجینئر مرزا والی جہالت نہیں کرنی چاہیے کہ علمی کتابی علمی کتابی لوگوں کو کہتے رہے کہ ہم تو صرف مسلمان ہیں اور پھر اپنا ایک الگ فرقہ بھی کھول کے بیٹھ جائیں اور برملہ انٹرویو میں بھی کہیں کہ میں ایک فرقے کا بانی ہوں تو بسکلی جو حق ہے جو سچ ہے جو دل میں چھپا ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتی ہے بات زبان پر جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں تقی عثمانی کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں وہ بھی ایک فرقے کے بڑے ہیں میں بھی ایک فرقے کا بڑا ہوں اور پھر اردو کے فرقے کا عربی کے فرقے کے اوپر اطلاق کرنا حالانکہ عربی میں لفظ فرقے کا الگ معنی ہے اردو میں لفظ فرقے کا الگ معنی ہے اس پر میں آپ کو پہلے ویڈیوز دے چکا ہوں اور یہ یوتھ کلب ہی سے اس چیز کو اچھالا گیا تھا اور اس چیز کو یوتھ کو کنفیوس کرنے کی کوشش کی گئی تھی مسئلہ پتہ ہے کہا ہوتا ہے جہاں آپ لفظ اردو کا لفظ استعمال کرتے ہیں فرقے کا اور اس کی مدافعات میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ قرآن کی آیت فرقے والی لے کر آتے ہیں جس کا معنی بلکل مختلف ہے کبھی تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ عربی میں لفظ فرقے کا کیا معنی ہے اور احادیث مبارکہ میں جس لفظ فرقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو گمراہ ہیں اس کے اندر لفظ فرقے کی تشریح کیا ہے کبھی شروعات حدیث بھی اٹھا کے دیکھیں لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے ہمارے ہاں سب چیزیں خلط ملد کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے چیزوں کا حق عدا کر دیا ہرگز نہیں عربی زبان کے بعض الفاظ اردو میں مستعمل ہیں استعمال ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ سیم معنی میں بعض دفعہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اچھا عربی زبان میں بعض الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور جو عربی زبان جاننے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ کن معنی میں استعمال ہو رہے ہیں لیکن جو اردو بولنے والے ہیں انہیں صرف اس ورڈ کا ایک ہی معنی آتا ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اس لیے جب ہم اردو کے معنیوں کا عربی زبان کے الفاظ پر ڈائریکلی عربی میں اطلاق کرتے ہیں تو وہاں ہم غلطیاں کر جاتے ہیں تو اب میں آپ کو کچھ شواہدات بھی دکھا دیتا ہوں جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ یوت کلب والوں کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہیں اور ان کے بارے میں کون لوگ کیا رائے رکھتے ہیں ترجمة نانسي قنقر گو کہ بعض وہابی حضرات ریسنٹلی یوت کلب سے اختلافات بھی کرتے نظر آتے ان میں زیادہ تر ایسے بھی لوگ ہیں جو وہابی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے چینلز کھول کے بیٹھے ہیں اور ان کو ان کے چینلز سے اختلاف ہے کہ انہوں نے یہ باتیں ایسے کر دی اور ایسی کر دی اور یوں تو چار پانچ چھے لوگ بیٹھ کر کچھ بھی کھٹڑی پکاتے رہیں یہ ان کے اس طرح کی الفاظ وہابی مکتبہ فکر کے ماز یوٹیوب چینلز سے آئے ہیں اور وہ جا کر زبیر صاحب نے جو ان کے اوپر ایک پوسٹ کی ہے اس کے اندر یہ تمام کانورسٹیشن موجود ہے جہاں پہ آپس میں علچتے نظر آ رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایوری بڑی شوڈ کم آؤٹ اوپن کے ویر آر دے کمینگ فرام اب مفتی تارک مسود ہیں سب کو پتا ہے کہ ان کا تعلق دیوبند مکتبہ فکر سے ہے تو کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے اسی طرح اگر آپ اور دیگر لوگوں کے پاس چلے جائے تو پتا ہوتا ہے کہ ویر دے آر کمینگ فرام اس سے کیا ہوتا ہے سامنے والا کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ سکول آف تھوٹ ہے لیکن یہاں چھپا کے بات کی جا رہی ہے آپ نے آپ کو کچھ اور بتا کر کہ ہم سب ہیں بتائیں لیکن اندر سب بھرے میں ہیں اگر آپ سب کی ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو آپ کے اندر پھر سب کی ریپریزنٹیشن بھی ہونی چاہیے آپ ایک مکتب ہے فکر کے لوگوں کو آپ نے جمع کر لیا ہے ایک تھوٹ پروسس کو آپ نے جمع کر لیا ہے اور آگے آپ پوٹرے یہ کر رہے ہیں کہ آپ سب کی نمائندگی کر رہے ہیں جس سے میسیج بڑا کنفیوزنگ اور رونگ جاتا ہے اور اسی کی طرف نشان دہی کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ لوگوں نے پوچھا ہے اس لیے میں نے بتایا ہے ورنہ مجھے یوت کلب سے کوئی لینا دینا ہے نہیں anyway they live in a totally different told یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کیسا ہے اور اس کو پھر کیسے دیکھنا چاہیے بارال آپ کے ٹائم کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like share comment and subscribe to say as saad qadri